اپنے نیتاؤں کو پارٹی کی زیادہ چنتہ ہے سماج کی چنتہ نہیں ہے ہم کو سماج کے لئے کام کرنا پڑے گا میں تم لوگوں سے دو باتیں کرتا ہوں ایک مسلمان بھائی اپنے بچے کو چار ساتھ کا رہتا ہے اس کا بچہ تو مدرشہ میں لے کے جاتا ہے اس سماج کے مزید ہے اس سماج میں اسکولے ہے کولیج ہے وہ چار سال کے بچے کو بتاتے ہیں یہ قرآن ہے بیٹا یہ تیرے جینے مرنے کا راستہ ہے اس کو لے کے چل تو آگے بڑھنا ہے تو تیرے کو چلنا پڑے گا تو وہ سماج کا پڑھا لکھا آدمی سے لے کر قادر چننے والا آدمی بھی مسجد میں ایک جگہ بیٹھتا ہے اور وہ سماج کو لے کے چلتے ہیں وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن دیتا ہے ایک بہت دبائی جن کو کبھی یہ لوگ سب لوگ پرے دیش کے لوگ اچھوز بولتے تھے آج دیش میں ایک طاقت بن کے اُبر گئے ہوئے وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں بولتا ہے بابا صاحب کا ایک گرنت دیتا ہے بودھا اور اس کا دھم یہ بابا صاحب کا ایک گرنت دیتا ہے اور بولتا ہے بیٹا یہ راستے سے چلو ان کے بھی بودھے ویار چلتے ہیں ان کے بھی کولیج چلتے ہیں ان کا بھی میشن چلتا ہے بھکپو بن کے سماج کے لئے کام کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ سماج کو مدد کرتے ہیں پورے دیش سے دکشا بھومی سے جو آدیش نکلتا ہے پورے دیش کے دلیت بہت دبائی مان لیتے ہیں وہ بھی سماج آگے بڑھ گیا ان کا بھی میشن ہے کرشن لوگوں کا میشن دیکھو ان کے چرچے سکولے دوا کھانے ہیں ان کے لوگوں کے سولہ سال کی بھی لڑکی رہی گی تو سپید کپڑے پہن کے سماج کے لئے کام کرنے سے لگ جاتے ہیں برامنوں کو دیکھ لو اپنے بچے کو ہرے سے اس میں دالتے ہیں پورے مندروں میں ان کا کبجہ ہے دیش میں راج ہے ان کا وہ بھی اپنے بچے کے ہاتھ میں راما ہے ماں بھارت دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ راستہ ہے تمہارے کو بیٹا آگے بڑھنا ہے یہ اپنے اس میں اپنا اتیاز ہے اس کو لے کے چلو آپ کو اگر آپ کے بچے نے بولا آپ کے بچے نے آپ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اس دیش میں میرا اس دیش میں کیا استطو ہے میں کوئی کون سے راستے سے جانا ہے کون سے راستے سے بچنا ہے اور میں کو کس طریقے سے جینا ہے اگر آپ کو پوچھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سے کتاب دیں گے اپنے بچے کے ہاتھ میں آپ لوگ کیا ہے آپ کے پاس کیا بچا ہے اپنے سماج میں دینے کے لیے اپنے بچوں کو آنے والی پیڈی کو بچانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے گیا نہیں ہے اتنا توٹ گیا ہے اپنا سماج کے کتاب بھی ہم اپنے بچے کو نہیں دے سکتے رہے بکرا بھی اپنے بچے کو بکری بھی پال لیتی ہے گائے بھی پالتی ہے کتا بھی پالتا ہے اپنے بچے کو انسان اور جانور میں ایک فرق ہے کہ انسانوں کا سماج ہے ان کی سنسکوٹی ہے ان کے ویچار ہے جانوروں کے نہیں ہے ہم لوگوں کو مندر معلوم ہے بھگوان معلوم ہے لیکن اپنی سنسکوٹی نہیں معلوم اپنے ادھگار نہیں معلوم اپنا جیون کا کیا راستہ ہو سکتا ہے وہ سب نہیں معلوم آپ نے برسا مونڈا کو بٹھا ہے آج برسا مونڈا کے بارے میں آپ لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو نیتا ہونے نہیں کیا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برسا مونڈا سے ہمارے سماج کا رشتہ کیا ہے آدھی باشیوں کا کیا رشتہ ہے برسا مونڈا سے برسا مونڈا بھگوان سے بڑا آدمی ہے میں تم کو پسٹ ہوں دیکھو کیوں بھگوان سے بڑا آدمی ہے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو اس دیش میں آدھی باشی اگر جندہ ہے تو صرف اس لئے جندہ ہے کیونکہ اس کے پاس میں جمین ہے آدھی باشی اگر جندہ ہے تو صرف اس لئے جندہ ہے کیونکہ اس کی پہچانے آدھی باشی ہے اور اس کو آرکش اٹھہ سو انٹھین نوبر ایک لاکھ آدھی باشی مرے تھے ایک لاکھ اور وہ پورے آدھی باشیوں کا سنگرش برسا مرنے کے نیترتوں میں چل رہا تھا پورے دیش میں ایسا ماحول من گیا تھا کہ آدھی واسی پورے ودرو کر رہے ہیں اور ایک لاکھ آدھی واسی مارے گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے بریتی وشویدوں میں بھی جتنے لوگ نہیں مرے ہیں اتنے جمین کے لئے آدھی واسی لوگ مرے ہیں اور اسی سے گھبرا کے انگریجوں نے بریٹین میں قانون منایا ہے جب انگریجوں کا ساتھ دیشوں پر راج تھا انہوں نے قانون منایا کہ آدھی واسی کی جمین گہر آدھی واسیات میں نہیں لے سکتا ہے اور گہر آدھی واسی تو کیا سرکار بھی نہیں لے سکتی ہے یعنی آدھی واسی اس دیش کا مل مالک ہے یہ برسا مرنہ کے اندولن سے ہمارے سماج میں آیا دیش نے جانا اس کو اور ہمارے بچ میں ادھگار ملے آدھی واسیوں کا ہموٹھا لگا لیتے تھے دو گلاس پانی کے لیے ایک مٹی چاول کے لیے ایک مٹی نمک کے لیے آدھی واسیوں کے نموٹھے لے لیے انہوں نے اور ان کی جمینیں ہڑپ لیے یہ بات برسا مرنہ کو معلوم تھا اس لئے برسا مرنہ نے ایک قانون منایا تب کوئی دیش کا سمیدہ نہیں تھا تب جو بھی چلتا تھا انگلیجی حکومت کے مادیم سے چلتا تھا ایک طرف سے آدھی واسی تیر کمٹھا سے لڑ رہے تھے دوسرے طرف سے وہ لوگ بندکوں سے اور توپ سے لڑ رہے تھے اس لڑائی میں جیتے اور اس لڑائی کی وجہ سے آدھی واسیوں کو اس دیش میں جمینے میں نہ سنو ہوئی آج جو تمہارے پاس پانچ اکر دو اکر تین اکر چار اکر پانچ اکر جمین ہے یہ کیول اور کیول برسا مرنہ کے عمدولن کے وجہ سے ہے کسی راجہ نے نہیں دیا راجہوں نے تو پندوں کو جمین دے دیا